تو دوستوں آپ بھی اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کے مادیم سے پیسے کمانا چاہتے ہیں آپ کی خواہی سے ہے کہ لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے کمانے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے پاس بھی گاڑی ہو یا بنگلہ ہو کروڑوں روپے کا آپ سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے کوئی بھی سپنا ساکار نہیں ہوا ہے تو آج آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آ چکے ہیں ہمارے اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کام کیسے کر سکتے ہیں اور کروڑوں روپے کیسے کما سکتے ہیں تو جی ہاں میں آپ کو یہ کیسے بزنیس کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ بہت اچھا بزنیس ہے ساتھ کم روپے میں شروع ہونے والا ہے اس کو کسان کر سکتا ہے گریب کر سکتا ہے مدیم بر کے آپ لوگ ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے یہاں تک کہ سیڑ سوکار سبھی اس بزنیس کو کر سکتا ہے اور کسی بھی راجے میں اور کئی پر بھی یہ شروع ہو سکتا ہے بہت اچھا بزنیس ہے آپ کو کیسے کرنا ہے اور کہاں پر کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی صرف آپ پانچ سات منٹ کا سمیں نکالی اور دوستوں آپ کی لائپ سیٹ ہو جائے گی تو آپ نے دوزار بائیس میں یا اکیس میں بیس میں کئی پرکار کے الگ الگ بزنیس کیا ہوگا چھوٹا یا بڑا کوئی بھی لیکن آپ کو بڑی سبلتا ہاتھ نہیں لگی ہے چھوٹا بزنیس کے مادیم سے آپ بڑے پیسے نہیں کما پائیں تو دوستوں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کم روپے لگا کر کروڑوں روپے کیسے کما سکتے ہیں کم سے کم دوستوں آپ اگر پندرہ سولہ مہنا یہ کام کر لیتے ہیں بزنیس کر لیتے ہیں تو دوستوں آپ سو پرشنٹ کروڑ پتی بن سکتے ہیں ایک کروڑ روپے آپ کما سکتے ہیں تو دوستوں کروڑوں روپے کی باتیں کرنا آسان ہے لیکن پیسے کمانا بہت ہی مسکل ہوتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن کچھ آپ کو محنت کرنے ہوگی کچھ آپ اگر سنگرس کریں گے تو دوستوں آپ سو پرشنٹ کروڑ روپے کما پائیں گے صرف پندرہ مہینوں کے اندر اگر آپ کروڑ پتی نہیں بنتے ہیں تو میں یہ میرا جو چینل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینل یوٹیوب چینل بھی آپ کو ڈیلیٹ مارک دوں گا آپ کے سامنے اس سے پہلے ویڈیو بنے ہوں گا اس کے بعد میں ماروں گا تو کئی لوگوں نے میں نے بزنس کے بارے میں بتایا تھا 2021 کے بعد میں میں کافی سمجھ سے یہ کام کر رہا ہوں جو بزنس کے بارے میں لوگوں کو الگ الگ جانکاری بتا رہا ہوں تو دوستوں چار سال کا مجھے ایکسپریئنس ہے میں بزنس کے بارے میں الگ الگ آئیڈیا بتاتا ہوں کہیں جاتا بھی ہوں وہاں پر کیسے مال کھریتے ہیں کیا بھاو بیجتے ہیں لوگوں سے بات بھی کرتا ہوں تو آپ بھی اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بنے رہے ویڈیو میں ساری جانکاری آپ کو ایک ویڈیو کے اندر مل جائے گی تو آئیے جانتے ہیں تو دوستوں آج میں آپ کو جو بزنس بتانے والا ہوں یہ خانڈ کا بزنس ہے دوستوں آپ خانڈ کا بزنس کر کے بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دھائی لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو صرف آپ خانڈ کے بزنس کے مادیم سے ہی ڈائی لاکھ روپے پر تے ایک مہینے کما سکتے ہیں تو دوستوں آپ بھی اگر اتنے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ پلیج پورا جرور دیکھیں کچھ لوگ یہی گلتی کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں ہیں پھر کمنٹ بکس میں بتاتے ہیں کہ سر آپ نے جو بھاو بتائے اس بھاو پر ہم کو خانڈ مل نہیں رہی ہے وہ فیکٹری کہاں پر ہے وہ کونسی میل ہے کس راجیے میں تو یہ دوستوں سارے سوال آپ کو ایک ویڈیو کے اندر مل جائے گا آپ پلیج ویڈیو پورا دیکھئے اس کے بعد میں آپ کا کوئی بھی کوچن ہے تو آپ ہم کو پوچھ سکتے ہیں میرا نمبر بھی اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا آپ ہمارے سے ہاتھ و ہاتھ بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا سوال ہے وہ ہمارے سے آپ ڈاریک پوچھ سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانا والا ہوں کہ آپ چینی کا بزنس کیسے کریں گے کھانڈ کا بزنس آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں پہلے بزنس کی بات کریں تو آپ ہالسول بزنس کر سکتے ہیں جو ہالسول یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے مارکیٹ سے چینی کو کھریدتے ہیں اور جو بڑے ویپاری ہوتے ہیں جو چھوٹے ویپاریوں کو مال بیجتے ہیں آپ ان کو بیج سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ آپ خود ریٹیل کے ویپاریوں کو سیل کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ڈاریک مال خریدیں اور یہاں پر جو جتنے بھی ریٹل دکانیں ہوتی ہیں جیسے کی کرانکی یا جو بھی ہلوائی کی دکان ہوتی ہے آپ ان کو مال بیچیں گے یہ دو طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے جو بزنس کرنے کا اور اسی بزنس کے آپ ماجم سے اچھے طریقے پیسے کما سکتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کونسا بزنس کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو کرنا چاہیے تو اس میں اگر آپ کے پاس جیدہ پیسے ہیں یا چار پانچ لاکھ روپے ہیں تو آپ دوستو ہالسول کریے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں دس پندرہ بیس تیس ہجار روپے ہیں تو آپ کو ریٹل والا کرنا چاہیے کیونکہ ریٹل میں بھی کافی آپ انکم کر سکتے ہیں تو آپ ریٹل میں کیسے کریں گے ویسے کی آپ نے شروعات میں دس ٹن مال خریدا دس ٹن مال آپ جب خریدیں گے تو دس ٹن مال آپ مارکیٹ میں بیچیں گے تو آپ کی جو ریپوٹیسن ہے وہ بن جائے گی آپ کو یہ بزنس چھوٹے گاؤں کے اندر کرنا ہے سیر کے اندر نہیں کرنا ہے کیونکہ چھوٹے گاؤں کے اندر یہ سب سے بڑی دکھت ہوتی ہے جو یہاں کے نوکل بیپاری ہوتے ہیں یہاں کو چینی ملتی نہیں ہے اگر ملتی ہے تو مہنگ ادام پر ملتی ہے تو ان کی یہ سب سے بڑی پروبلم ہوتی ہے تو پہلی بات ہے کہ پرسن نمبر ایک کی ان کی یہ پروبلم دور ہو جائے گی چھوٹے بپاریوں کو مال سمیں پر ملے گا ساتھی صحیح مال ملے گا تاجہ مال ملے گا ساتھی کم بھاو پر ملے گا تو یہ ساری پروبلم دور ہو جائے گی چھوٹے بپاریوں کو اور دوستوں آپ کا مال بھی دھڑا دھڑ بکے گا تو اس کو آپ کیسے کریں گے دس ٹن مال آپ بیچ لیا صرف شروعات میں دس گاؤں میں آپ کو مال بیچنا ہے پرتے گاؤں میں آپ اگر دس کیونٹل بیچ دیتے ہیں تو دس گاؤں میں آپ دس ٹن مال بیچ پائیں گے ایک مہینے میں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ آنے والے سمیں میں آپ پرتے ہیں ایک مہینے پانچ لاکھ روپے کما لیں گے کیونکہ آپ کا یہ بزنس دھیرے دھیرے بڑے گا دس گاؤں سے آپ پندرہ گاؤں بیچیں گے دھیرے دھیرے آپ بیس گاؤں میں یا پچاس گاؤں تک بھی آپ مال سیل کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو شروعات میں چینی خریدنی ہوگی اب چینی کہاں سے خریدنی ہے یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے چینی آپ کو کون سے خریدنی ہے چینی میڈیم بھی آتی ہے چھوٹے دانے کی آتی ہے اور بڑے دانے کی آپ کو میڈیم چینی خریدنی ہے کیونکہ میڈیم چینی سب سے زیادہ بکتی ہے وہی آپ کو خریدنی ہے اب آپ کو بات آتی ہے کہ آپ کو یہ کہاں سے خریدنی چاہیے مارکیٹ سے خریدنی چاہیے یا دوستوں آپ کو میل سے تو مارکیٹ سے اگر آپ خریدتے ہیں تو مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو یہ چینی مل جائے گی لیکن مہنگے دام پر ملے گی تو مارکیٹ کے اوپر آپ کو کروس مار دینا مارکیٹ سے یہ چینی آپ کو نہیں خرید رہی اب آپ کو کہاں سے خریدنی ہے سیدھی میل سے آپ کو سیدھا میل سے سمپرک کرنا ہے اگر آپ میل سے سمپرک نہیں کر پاتے